ہائی سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مائٹو کانڈریہ تو ہم نے جو چیپٹر فور سٹارٹ کیا ہوا ہے سیل والا اس میں ہم نے ڈیفرنٹ آرگنیلیز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جس میں ہم نے سیل وال پڑی تھی اس چیپٹر میں سیل میمبرین ہے گالجی بارڈیز ہے انڈوپلازمک ریٹیکلم لائزوزوم سپر آگزیزوم گلائی آگزیزوم ویکیول اس کے بعد سائیٹو سکیلٹن سینٹریولز یہ ڈیفرنٹ آرگنیلیز ہیں جو پارٹی سیپٹ کرتی ہیں سیل کے اندر ڈیفرنٹ فنکشنز پرفارم کرتی ہیں تو ایسے ہی آج ہم ایک آرگنیلیز کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نیم ہے مائٹو کانڈریہ تو سب سے پہلی بات کہ جب بھی آپ مائٹو کانڈریہ کی بات کرتے ہیں تو مائٹو کانڈریہ دو ورڈ سے ملکے بنا ہے ایک مائٹو اور دوسرا کانڈریہ مائٹو مین ہوتا ہے تھریڈ اور کانڈریہ مین ہوتا ہے گرینیولز جب بھی آپ سیل کے اندر دیکھیں سیل کے اندر گرینیولز تھریڈ کی طرح کے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں مائٹو کانڈریہ ٹھیک ہے مائٹو کانڈریہ فرس ٹائم جو دیکھے تھے وہ دیکھے تھے ایٹین ففٹی میں کہلے کرنے لیکن اس نے اس کو پبلش نہیں کیا اس نے جس یہ بتایا کہ یار میں ایک یو کیریارٹک سیل کی سٹیڈی کر رہا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سائٹو پلازم کے اندر کچھ تھریڈ کی طرح کے کچھ گرینیولز اور ٹرکچرز موجود ہیں اتنا بتایا اور اس کے بعد نیکسٹ بینڈیک سائنٹسٹ ہے جرمن سے بلان کرتا ہے جب بھی میں بالا جی نیچرل سائنسیز کو ایکسپلین کرتا ہوں تو میں اکثر جرمن کے سائنٹسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے بہت پارٹی سیپیٹ کیا اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو بینڈر اس کو فارس ٹائم مائٹوکانڈریہ کا نیم جو ہے وہ یوز کیا تو یہ دو سائنٹسٹ تھے تو نیکس جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں مائٹوکانڈریہ جب بھی آپ مائٹوکانڈریہ کو ایکسپلین کرنا ہے تو آپ نے اس کی بنا لینی ہے چار ہیڈنگز پہلی ہیڈنگ انٹرڈکشن اس کے بعد کمپونڈ مائکروسکوپ اس کے بعد الیکٹران مائکروسکوپ اور لاس پہ ہے فانکشن سٹوڈنٹس جب بھی آپ نے انٹرڈکشن کی بات کرنی ہے تو آپ نے بتانا ہے مائٹوکانڈریہ ایک ایسی آرگنیلیز ہے جو یو کیریاتک سیلز میں پائی جاتی ہے یو کیریاتک سیلز وہ سیلز ہوتے ہیں جن کے اندر میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز موجود ہوں میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز موجود ہوں اس کو ہم بولتے ہیں یو کیریاتک سیلز اور سٹوڈنٹ میٹوکانڈریہ کا جو بیسیکلی فانکشن وہ ہے سپلائی انرجی انرجی کے سپلائی کرنا اکثر ہم کہتے ہیں کہ سیل کے اندر جتنے بھی کامیکل ریاکشنز ہوتے ہیں سیل کے اندر جتنے بھی فیزیالوجی ہے سیل کے اندر جتنا بھی سٹرکچرز ہے وہ جتنے بھی سیل کے اندر فانکشنل پارٹی سیپیشنز ہو رہی ہے انرجی ہے وہ مائٹوکانڈریہ سپلائی کرتا ہے انرجی مائٹوکانڈریہ بیجتا ہے تو ایسے ہمارے پاس یہ ایک سپلائی آف انرجی اور پاور ہاؤس آف دی سیل بھی ہے کیونکہ ایک چیز انرجی کی سپلائی کرتی ہے سیل کے اندر ایک آرگنیلیز جس کا کام ہے انرجی کی سپلائی کرنا تو اس کو ہم پاور ہاؤس آف دی سیل کہتے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آؤ رہا آپ کو بتاتا جاؤں کہ سیل کے اندر میٹو کانڈریہ کے ساتھ ساتھ ایک اور آرگنیلیز بھی ہے جو انرجی پرپیر کرتی ہے جو انرجی کی پروڈکشن کرتی ہے جس کو ہم کلورو پلاسٹ کہتے ہیں لیکن وہ جو انرجی پروڈیوز کرتی ہے وہ انرجی اپنے لیے یوز کرتی ہے وہ دوسری آرگنیلیز کو انرجی سپلائے نہیں کرتی میٹو کانڈریہ ایک ایسی ہے جو انرجی بنا کر خود بھی یوز کرے گی اور سپلائے بھی کرے گی تو اس طرح پاور ہاؤس آف دی سیل اس کو کہتے ہیں مائٹو کانڈریہ اور آلسو کارڈ سیمی اٹانمس آرگنیلیز سٹوڈنٹ ایسی آرگنیلیز جس کے اندر اپنا ڈی ای نے ہو اور وہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہو ان آرگنیلیز کو ہم بولتے ہیں سیمی اٹانمس آرگنیلیز کیونکہ سیل میں میکسیمم آرگنیلیز کو انفارمیشن نیوکلیس سے ملتی ہے میں نے آپ کو یوک ایرارٹک سیل کے سٹرکچرز کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں میں نے بتایا تھا اس میں کون کون سی آرگنیلیز ہیں تو اصل میں جو ہے یہ نومائٹو کانڈریہ ہے اس کا اپنا ڈی ای نے ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم سیلف ریپلیکیٹنگ آرگنیلیز کہتے ہیں اور اس کو سیمی اٹانمس آرگنیلیز بھی کہتے ہیں اور سٹوڈنٹ جب یہ ڈیوائیڈ کرتی ہے نا سیل کے اندر تو اس میں جو پروسس ہوتا اس کو ہم فیشن کہتے ہیں آپ نے فیشن ایک پروسس اے سیکشل ریپرڈکشن کا پڑا ہے میٹرک میں بھی کہ فیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آرگنیلیز سمال پیسیز میں ٹوٹ جاتی ہے اور بعد میں وہ نیو آرگنیلیز بن جاتی ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں فیشن کے پروسسس کے ذریعے یہ بیشمار نیو آرگنیلیز کو فارم کرتی ہیں تو انٹرڈکشن کو کمپیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ مایکروسکوپ بینڈا نے جب فرسٹ ٹائم کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے ذریعے یو کیریارٹک سیل کی انٹرنل سٹرکچرز کی سٹڈی کی میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا جاؤں بینڈا واحد فرسٹ سائنٹسٹ ہے جس نے بقاعدہ طور پر مایکروسکوپ یوز کر کے سیل کے اندر ڈیفرنڈ آرگنیلیز کی فنکشن کی سٹڈی کرنی چاہیی یہ پہلا سائنٹسٹ ہے آپ نے اس سے پہلے 1831 میں سنا تھا رابرٹ براؤن نے نیوکلیس کو ڈسکورڈ کیا لیکن وہ ایکسیڈنٹلی ڈسکورڈ ہے بینڈا نے جو ہے وہ فرسٹ ٹائم اس میں یوز کیا سیل کے اندر ڈیفرنڈ آرگنیلیز کی فنکشن کو سٹڈی کرنے کے لیے تو جرمن کے سائنٹسٹ نے نیچر پہ بہت کام کیا ہے سٹڈیٹ ٹھیک ہے تو کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اس نے جب یوز کی اس نے کیا دیکھا کہ سیل کے سائٹو پلاغن کے اندر کچھ ایسی آرگنیلیز ہیں جو ویزیکل کی طرح کی یہ میں نے نیچے ادھر ویزیکل بنایا ہوا ہے جو ویزیکل کی طرح کی راڈ کی طرح کی یہ راڈ بنائے ہیں میں نے اور فیلامینٹس داغو کی طرح کی نظر آتی ہے یہ کام جو ہے یہ کیا تھا بیڑا نے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے ذریعے تو کمپاؤنڈ کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے الیکٹرون مایکروسکوپ آج کا جتنا بھی آپ مائٹو کانڈریہ پڑھتے ہیں مائٹو کانڈریہ کا سٹرکچرز پڑھتے ہیں وہ سارے کا سارا الیکٹرون مایکروسکوپ کی موجودگی میں سٹڈی کیا گیا تو ایسے پھر سٹڈینٹ کیا ہوا ہمارے پاس جب ہم نے وہی ویزیکل راڈ فیلمنٹ جب ان کو ہم نے الیکٹرون مایکروسکوپ کے اندر سٹڈی کیا تو ہمیں کچھ اس طرح کے سٹرکچرز نظر آئے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ سٹرکچر جسٹ ویزیکل راڈ اور فیلمنٹ نہیں ہیں وہ سٹرکچر الیکٹرون مایکروسکوپ کی موجودگی میں بہت کمپلیکس ہیں ان سٹرکچرز کے اندر اور بیشمار سٹرکچرز موجود ہیں ان میں کیا کیا ہے کہ جب ہم نے وہ سٹرکچرز کو دیکھا تو ایک اس کے باہر بلو کلر کی ممبرین ہے جس کو ہم بولتے ہیں آؤٹر ممبرین آؤٹر کے بعد اندر ریڈ کلر کی راف سی ممبرین ہے جس کو ہم بولتے ہیں انر ممبرین آؤٹر بلو اور انر ریڈ کلر کی ممبرین کے درمیان یہ جو وائٹ کلر کا ایریا ہے اس کو بولتے ہیں آؤٹر کمپارٹمنٹ اور ریڈ کے اندر والا یہ جو ایریا ہے اس کو بولتے ہیں inner compartment تو سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیں یہ جو red color کی membrane ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ جو red color کی membrane ہے اس کے اوپر green color کے چھوٹے چھوٹے granules ہیں جس کو ہم بولتے ہیں F1 particles F1 particle کے ساتھ اس کے اندر double circular DNA ہوتا ہے یہ لکھا ہوا MNA circular DNA اور اس کے اندر ribosomes ہوتے ہیں ribosomes circular DNA یہ دونوں ہی جو ہیں یہ اس چیز کا proof ہے کہ یہ جو arganilis ہے یہ you keriotic cells کی اپنی arganilis نہیں ہیں یہ باہر سے آئی ہوئی ہے اصل میں ایک ایسی arganilis جس کا اپنا DNA ہے اپنے ribosomes ہیں وہ نیوکلس پہ dependent نہیں ہیں تو سٹوڈنٹس سائنٹس نے دو تھیری دی تھی ایک کا نم تھا membrane invagination hyposis اور ایک کا نم تھا endosimbiotic hyposis انہوں نے یہ کہا کہ ایک بہت ہی بڑا amoebide body تھی اس کے نزدیک کو چھوٹا سا بیکٹیریا آیا اس نے اس کو endosytosis کی body کے اندر لے کے گیا جانے کے بعد اس کو ڈیجس نہیں کیا تو وہی arganilis پھر اس کا حصہ بن گئی اور بعد میں وہ mitokondria کے طور پر اس نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل evolution والے چپٹر میں ہے پوری کہ یہ دونوں theories کیسے کام کرتی ہیں تو وہاں پہ اس کو میں فردر بتا دوں گا اس کے علاوہ outer compartment inner compartment inner compartment are also called inner mitokondrial matrix اور سٹوڈنٹ یہ جو ہمارے پاس circular bodies ہیں جس کو ہم f1 particle کہتے ہیں اس میں different enzyme co enzyme organic اور in organic molecules موجود ہوتے ہیں یہ different functions perform کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے mitokondria کا ابھی تک آپ کو کیا کیا بتایا تو پہلے آپ نے بتانا ہے جی introduction introduction میں کچھ scientist کے history اس کے علاوہ student next جو ہے آپ نے جو ہمارے پاس compound microscope ہے اس کی موجودگی میں اس کا structure پھر اس کے بعد electron microscope کی موجودگی میں یہ سارے کا سارا structure یہاں پہ جو f1 particle ہیں اس کو f1 particle کیوں کہتے ہیں اس کی دو reason ہے کچھ scientist کہتے ہیں کہ یہ فرنینڈر scientist تھا اس نے first time discover کیا تو اس نے اپنے name پہ اس کو f1 particle رکھا اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب mitokondrial matrix کے different component کی separation کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ particle کی extractions ہوئی یہ دیکھے گئے تو اس لیے اس کو f1 particle کہتے ہیں first particle جو ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس mitokondria کا function ہے mitokondria کے میں نے کچھ functions یہاں پہ لکھے ہیں تو جس میں ایک function کی میں بات کرتا ہوں aerobic respiration aerobic respiration کیا ہے کہ glucose ہے c6 h12 o6 جب اس کی oxygen کی موجودگی میں breakdown ہوگی تو اس سے carbon dioxide plus water plus ATP energy بنے گی glucose کی oxygen کی موجودگی میں breakdown کرنا اور اس سے energy بنانا اس کو بولتے ہیں aerobic respiration یہ جو aerobic respiration ہے یہ ساری کی ساری mitocondria کے اندر ہوتی ہے aerobic respiration کے چار step ہیں پہلے کو بولتے ہیں glycolosis جو cytoplان کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد پاراوی کیسر oxidation کریب سائیکل اس کے بعد electron transport chain جس کو oxidative phasfor relation بھی کہتے ہیں وہ تینوں ہی step جو ہیں وہ mitocondria کے اندر ہوتے ہیں پہلا step glycolosis وہ ہوتا ہے سائٹو کلام میں باقی سارے mitocondria کے membrane کے اندر ہوتے ہیں تو mitocondria کی membrane میں F1 particle بہت پارٹری سی پیٹ کرتا ہے inner mitocondria matrix بڑا part سی پیٹ کرتے ہے electron transport chain inner mitocondria membrane میں ہوتی ہے تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو membrane ہے یہ رف ہے کیونکہ یہ ایسے زگ زگ ہے جس کی وجہ سے اس سے surface area increase ہوتا ہے تو chemical reaction کو زیادہ سائٹ ملے گی reactions کرنے کے یہ جو ہمارے پاس ایک structure ہے اس کو ہم special name دیتے ہیں christie یہ جو ایک اوبرا ہوا حصہ ہے اس کو ہم christie کہتے ہیں اور christie کا مطلب ہی اوپر کو out growth جس طرح اگر ہم ارت کو دیکھیں تو ارت کی جو سب سے اوپر والی layer اس کو crust کہتے ہیں جو ہے اس کو ہم crust سے relate کرتے ہیں تو یہ christie کا مطلب out growth ہے جب آپ christie کو دیکھتے ہیں اگر آپ اتنے سے part کو ادھر magnify کر کے ultra structure study کریں تو یہ باہر والی blue color کے membrane یہ والی اور blue کے اندر ریڈ والی ایسے دیکھیں out growth ہوئی ہے اور red کے ساتھ different f1 particle ہیں ان particle کے اندر different enzyme co enzyme ہیں organic in organic molecules ہیں جن کا کام ہے electron transport chain krebs cycle میں participate کرنا اور یہ دیکھیں اوپر کو out growth کروا کے یہاں پھر میں نے kristie سے label بھی کیا ہوا ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ krebs cycle کا concept کلر ہو گیا کہ aerobic respiration کا ایک step ہے جس کی detail 11 chapter میں respiration کے اندر پورا بتایا گیا ہے یہ steps اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ یہ fatty acids کا metabolism کرتا ہے یہ جتنی بھی آپ خوراک use کرتے ہیں اس میں اگر fat acids are asyl glycerol leopards are اس کی break down بھی mitocondria کرتا ہے جب fatty acid کو break کرتا نا تو crab cycle کا step ہے پہلا citrate ہے iso citrate alpha keto glutarate succinate succinate جی mitocondria کیا کرتا ہے fatty acid کو break کر succinate میں convert کرتا اور succinate crab cycle میں چلا جاتا ہے جب crab cycle میں جاتا تو وہاں ATP بن کچھ mitocondria کے اندر use ہوتی ہے اور کچھ cell میں supply کر دی جاتی ہے اس میں ایک اور بڑا important چیز بتائی جاتی ہے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ADP ADP کا مطلب spent energy ایسی energy جو use ہوئی ہے اس کو دوبارہ PI کے ساتھ ملا کے convert کے جاتا ATP میں adenosine triphosphate spent energy کی phosphor relation کرنے کے بعد reused کی جاتی ہے ADP کو ATP میں convert کیا جاتا ہے اور وہ ATP cell میں different function میں use ہوتی ہے یہ کام بھی mitocondria کا ہے اس class پہ ہمارے پاس یہ function physiological activity basically function کی study ہوتی ہے cell کے اندر different functions ہوتے ہیں جس ہمارے پاس cycle is ہے اور conjugated molecules کی formation ہے گال جی blebbing بنانی ہے اور signaling کروانی ہے different vesicles کو transport کر کے cell کے باہر بیجنا ہے تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ تمام کام کون کرواتا ہے یہ تمام کام جو ہے یہ mitocondria کے ذمہ ہے تو سٹوڈنٹ آج کے لیے thank you